اب جو امبلائیکل کورڈ ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا پتہ چلی گیا کہ یار یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اب ہمیں اس کی تھوڑی سی تھیوری پڑھتے ہیں then ہم دوبارہ آئیں گے بک کی طرف ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی تھیوری پڑھتے ہیں کہ یار اس میں تھیوری کیا لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو تھیوری کی طرف آتے ہیں تو امبلائیکل کورڈ اب جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے آپ نے مجھے وہیں پہ روک دینا ہے کیونکہ آج کی میں نا کافی مطلب آپ کے لئے نیو ٹوپک ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ریڈ کروا دوں ایک ایک لفظ میں آپ کو ریڈ بھی کروں گا بک کے لئے تو امبلائیکل کورڈ اب امبلائیکل کورڈ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو امبلائیکل کورڈ ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک کیا آتی ہے آرٹری ہوتی ہے ایک کیا آتی ہے آرٹری ہوتی ہے اب یہ جو آرٹری ہے it carry oxygenated blood sorry جو veins ہیں they carry oxygenated blood ایک اولٹ ہے نا غلط لکھا گیا مجھ سے اس کو ہم ریز کر لیتے ہیں کہاں گئی ریزر جو veins ہیں veins will carry oxygenated blood ٹھیک ہے veins کیا کریں گی oxygenated blood carry کریں گی اور جو آپ کی اللہ بھلا کرے آرٹری ہے they will carry deoxygenated blood مطلب اولٹ ہے ٹھیک ہے body سے کیا ہے اولٹ ہے اب یہ تو ہوگی umbilical cord umbilical cord جو کہ کیا جاتی ہے placenta سے بچے میں جاتی ہے بیبی میں جاتی ہے اور وہ اس میں کیا ہوتی ہے دو veins ہوتی ہیں اور ایک آرٹری ہوتی ہے یہ figure آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے ایک ہاں sorry یار اولٹ ہو گیا ایک vein ہوتی ہے اور دو آرٹری ہوتی ہے sorry 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 okay okay I am really sorry ایک vein اور دو آرٹری ایک vein اور دو آرٹری ہوتی ہیں اور جو ایک vein ہوتی ہے وہ oxygenated blood carry کرتی ہے اور جو دو arteries ہوتی ہیں they carry deoxygenated blood they carry deoxygenated blood they carry deoxygenated blood اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی لیکن ہم نے اس میں اور کیا پڑھنا ہے تو آپ کی بک نے جو پہلی line لکھی ہو یہ ہے اس نے یہ لکھا ہے two umbilical arteries return deoxygenated blood from fetal internal iliac arteries to placenta جو fetus ہوتا ہے ہم نے cvs میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھا تھا جو fetus کی iliac arteries ہوتی ہیں جو اس کی ٹانگوں کی arteries ہوتی ہیں ٹھیک ہے iliac arteries iliac arteries ہوتی ہیں جو fetus کی iliac arteries ہوتی ہیں جو fetus کی iliac arteries ہوتی ہیں وہ branch دیتی ہیں کس کو branch دیتی ہیں مطلب کہ آگے اس کا connection ہوتا ہے کس کے ساتھ connection हوتا ہے two umbilical arteries صرف angst اdled� کس کے ساتھ two umbilical arteries کے ساتھ اس کا کیا آتا ہے connection ہوتا ہے اور two umbilical arteries کیا کرتی ہیں fetus سے fetus سے کیا کرتی ہیں deoxygenated blood deoxygenated blood کو u throne Planet fat MJ's fetus سے بات ایک کیا ہوتی ہے ون امبلائیکل وین ہوتی ہے ون امبلائیکل وین ہوتی ہے ایک کیا ہوتی ہے امبلائیکل وین تہ بہت آمبلائیکل وین اب ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کیا کرتی ہے تعصیمoh Anh Student Bl Ben Co ھ統ی مرہٰ Division Bl inland دوبارہ کہہ رہا ہوں یا begun ایکس سپشن ہے اس کو mix نہیں کر دینا اپنیدو بلار برم چیزنڈی کری کرے گی بہر� mحورم بھین کرے گی přاکہ پلی سینٹا خلاوش اچھنان اس مروایتی بلد کو اٹھائے گی اور کس میں لے کے آئے گی فیٹس میں لے کے آئے گی اب یہ تو ہوگی سیدھی بات لیکن ہم نے کیا پڑا تھا ہم نے اللہ کے بندوں یہ پڑا تھا کہ جو بی بی کا ہوتا ہے انفیریئر وینا کے واہ پرد کرو کہ یہ کیا ہے انفیریئر وینا کے واہ cvs میں اس کی ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے cvs کی جو emberioloji ہے پرد کرو یہ کیا ہے اس کا انفیریئر وینا کے واہ یہ کیا ہے اس کا انفیریئر وینہ کیوا ہے اور یہ کیا ہے اس کا لیور پڑھاؤ ہے ٹھیک ہے جو بیبی ہے اس کا یہ کیا ہے لیور ہے ٹھیک ہے اور ایک طرف اس کے پیٹ میں کیا پڑھاؤ ہے انفیریئر وینہ کیوا اب یہ جو ہے اپنی امبلائیکل وین یہ جو امبلائیکل وین ہے یہ کیا کرتی ہے یہ جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے مطلب کہ اس کی ایک برانچ کہاں جاتی ہے آپ کی انفیریئر وینہ کیوا میں جاتی ہے اور ایک یہ کس کو جاتی ہے ایک اس کی چھوٹی سی براند جاتی ہے لیور کو مطلب کہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کی بک کی یہ لائن ہے oxygenated blood from placenta to fetus drains into inferior vena کے بار via liver via ductus venosus via ductus venosus and via liver کچھ بلڈ لیور کے راستے یہ چلا جاتا ہے inferior vena کے بار میں اور کچھ بلڈ یہاں پہ جو سراخ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ductus venosus اس کو ہم نے CVS میں detair میں پڑا تھا صرف فیلحال چونکہ یہاں پہ لکھا اب میں بتا رہا ہوں جو umbilical vein ہے umbilical vein کیا کرتی ہے blood کو مدر سے اٹھاتی ہے اور کس میں ڈال دیتی ہے inferior vena کیوا میں through ductus venosus اور ductus venosus کچھ بیپاس کرتی تھی ہم نے یہ پڑا تھا پھر اس کو چھوڑیں جو umbilical vein ہے یہ placenta سے blood کو لکھ جائے گی کس میں فیٹس میں اور وہ blood کون سا ہوگا oxygenated وہ blood کیا ہوگا oxygenated blood ہوگا اوکے جیسی اب تو اس کی سمجھ آگئی اس کے علاوہ اب ایک دو terms ہیں i think آپ کی book پہ وہ نہیں لکھی ہوئی اس کو لکھ لو ایک آپ کی ہوتی ہے wartern jelly ایک کیا ہوتی ہے wartern jelly اس کا شاید آپ نے نام پہلے سنا ہو wartern jelly wartern jelly کیا ہوتی ہے wartern jelly کا آپ نے نام پہلے سنا ہوگا فرض کرو فرض کرو کہ میں نے یہ جو آپ کی umbilical code تھی یہ میں نے اس کو cut کیا اوپر دو کیا ہیں veins ہیں ٹھیک ہے اوپر دو کیا ہیں veins ہیں اور نیچے کیا ہے نیچے ایک artery ہے ایک sorry ایک vein ہے اور دو arteries ہیں دو arteries ہیں اور ایک vein ہے دو arteries اوپر ہیں اور ایک کیا ہے نیچے vein ہے اس کے اردگرد یہ جو میں highlight کرنے لگا ہوں اس کے اردگرد یہ جو میں نے highlight کیا ہے ایک jelly ہوتی ہے ٹھیک ایک fluid ہوتا ہے ایک jelly ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں wartern jelly جو میں نے highlight کیا ہے اس کے اردگرد یہ کیا ہوتا ہے ایک جیلی ہوتا ہے ایک فلیوڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہہتے ہیں وارٹن جیلی یہ کیا ہوتا ہے یہ لکھ لیں اپنی بک پر اگر نہیں لکھا ہوا کس میں وارٹن جیلی میں وارٹن جیلی کہاں پہ ہوتا ہے جو امبلائیکل کوڈ میں جو ویسلز ہیں ان کے اردگرد ایک جیلی نماز سرکچر ہوتا ہے اس کا ہم کہتے ہیں وارٹن جیلی اور it contains موکو موکو پولیسکرائیڈ it contains موکو پولیسکرائیڈ similar to that is similar to that is similar to کس کے similar ہوتا ہے similar to ویٹرس ہیومر similar to ویٹرس ہیومر اب مجھے ذرا شاہب باہت جلدی سے بتائیں کہ ویٹرس ہیومر کہاں پہ ہوتا ہے جی ویٹرس ہیومر کہاں پہ ہوتا ہے جی ڈاکٹر کاشیف ڈاکٹر ادران بلکل صحیح بتا رہے ہیں باقی کیا سمجھتے ہیں کہ جو ویٹرس ہیومر ایکوز ہیومر کہاں پہ ہوتا ہے ڈاکٹر سمینہ بھی صحیح بتا رہی ہیں ڈاکٹر آئیشہ بھی صحیح بتا رہی ہیں ڈاکٹر ماریا بھی صحیح بتا رہی ہیں دیکھیں جی میں بتاتا ہوں جو آنکھ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کیا ہوتی ہے آنکھ ہوتی ہے آنکھ کا جو انٹیریل چیمبر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ویٹرس یومر ہوتا ہے اور پیچھے جو پسٹیریل چیمبر ہوتا ہے اس میں ایکوز یومر ہوتا ہے تو آنکھوں میں ہوتا ہے یہ ویٹرس یومر تو یہ جو وارٹن جیلی ہے اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے that is similar to that is similar to ویٹرس یومر that is similar to ویٹرس یومر اوکے اب وٹرس یومر کی بھی ہمیں سمجھ آگئی اور وارٹن جیلی کی بھی سمجھ آگئی وارٹن جیلی کیا ہوتی ہے فرض کرو یہ جو آپ کی یہ کیا ہے فرض کرو کوڑ ہے ملائکو کوڑ اس میں دو کیا ہیں دو آپ کی کیا ہیں آرٹریز ہیں ٹھیک ہے ٹو آرٹریز ہیں اور یہ کیا ہے وین ہے ایک وین ہے ٹو آرٹریز ہیں ایک وین ہے اور ٹو کیا ہیں آرٹریز ہیں اب ان کے ارد ارد پرٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرٹیکشن کے لیے ایک جیلی رکھی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں وارٹن جیلی کہتے ہیں اور یہ جو وارٹن جیلی ہے اس کی جو کمپوزیشن ہمیں کس سے ملتی ہے ویٹرس یومر سے اور ویٹرس یومر کیا ہے ایک فلیوڈ ہے ہماری آنکھوں میں یہ ایک فلیوڈ ہوتا ہے ہو کیا ہو گیا اب ہم آگے چلتے ہیں اب آگے ایک اب یہاں سے آپ نے پریشان ہونا شروع ہونا لیکن میں نے آپ کو پریشان ہونے نہیں دینا تو یہ ساری جو ٹرمز ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے لئے بلکل نیو ہے اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھا یا پہلے آپ نے پڑھی ہوگی تو میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے نائنٹی پرسنٹ پہلے ٹوپک چھوڑ دیوں گے تو اس لئے میں بلکل اپنی سلویس سپیل سے اس لئے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک ورڈ سلیر ہو تو اب آگے ایک ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں الانٹویک ڈکڈ الانٹویک ڈکڈ الانٹویک ڈکڈ اب یہ جو الانٹویک ڈکڈ ہے اس کی ڈیفنیشن لکھیں اپنے ب 시청 پہ अگر نہیں لکھی ہوئی تو کیونکہ کچھ ایڈشنز پہ لکھی ہوئی یا کچھ پہ نہیں لکھی ہوئی تو الانٹویک ڈکڈ کیا آتی ہے اس کے آگے لکھیں یہ کنیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ کنیکٹ کرتی ہے فیٹل فیٹل بلیڈر کو جو بی بی ہوتا ہے اس کے بلیڈر کو ٹھیک ہے فیٹل کے بلیڈر کو کیا کرتی ہے کنیکٹ کرتی ہے ٹو امبلائیکل کوڈ ٹھیک ہے ٹو امبلائیکل کوڈ جو امبلائیکل کوڈ ہے مطلب کہ جو امبلائیکل کوڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے کون کنیکٹ کرتی ہے دوبارہ سنیں جو بی بی کا بلیڈر ہے جو بی بی کا بلیڈر ہے اس کو کنیکٹ کرتی ہے کس کے ساتھ connect کرتی ہے амبلائیکل کورڈ کے ساتھ پھر دوبارہ سنیں جو فیٹل کا بلیڈر ہے جو بی بی کا بلیڈر ہے اس کو connect کرتی ہے کس کے ساتھ connect کرتی ہے амبلائیکل کورڈ کے ساتھ connect کرتی ہے ٹھیک ہوگا مطلب آگے لکھنیں 1st trimester جو 1st trimester ہوتا ہے اس میں یہ connect کرتی ہے بی بی کے بلیڈر کو амبلائیکل کورڈ کے ساتھ اوکی اب کیا ہوتا ہے یہ جو allontoid duct ہے اس کے ہم detail بعد میں پڑھتے ہیں جو الانٹویک ڈکٹ ہے نا اس نے obli-trate ہو جانا ہوتا ہے obli-trate ہم کس کو کہتے ہیں obli-trate obli-trate ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو لیومن ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے مطلب اس نے اندر سے بند ہو جانا ہوتا ہے بلوک ہو جانا ہوتا ہے obli-trate ہو جاتی ہے obli-trate ہو جاتی ہے in development جیسے جیسے بی بی ڈویلپ کرتا ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے جیسے جیسے بیبی ڈیویلپ کرتا ہے یہ اوبلیٹریٹ ہو جاتی ہے اوبلیٹریٹ کے آگے لیکھ لیں کہ یہ بلوگ ہو جاتی ہے اس کا جو لیومن ہوتا ہے جس میں خالی چیکہ ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو اوبلیٹریٹ انڈیویلپمنٹ یہ دیویلپمنٹ میں کیا ہو جاتی ہے اوبلیٹریٹ ہو جاتی ہے یہ جو الانٹویک ڈکٹ ہے یہ کنیکٹ کرتی ہے بیبی کے بلیڈر کو to the umbilical cord first trimester میں اور یہ جیسے جیسے بیبی ڈیویلپ ہوتا ہے یہ کیا آجاتی ہے اوبلیٹریٹ ہو جاتی ہے اور جب یہ اوبلیٹریٹ ہوتی ہے تو اس کا ایک ریمنٹ بجھ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوریکس جس کو ہم کیا کہتے ہیں یوریکس تو جو یوریکس ہے یوریکس کیا ہے ریمنٹ آف الانٹویک ڈکٹ مجھے بتائیں یہاں تک سمجھ آ رہی ہے کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں ہوگی کیونکہ یہ ساری نئی چیزیں ہیں تو میں آپ سے ساتھ ساتھ پوچھتا جاؤں گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں تو بتائیں مجھے کہ یوریکس کی سمجھ آئیے کہ یوریکس کہاں سے آیا ہے الانٹویک ڈکٹ کیا ہے ایک ڈکٹ بنتی ہے ڈکٹ کیا بنتی ہے بلیڈر سے لے کے امبلائیکل کوڈ تک ڈکٹ بنتی ہے اور جب وہ اوبلیٹریٹ ہو جاتی ہے جیسے جیسے بیبی بڑھا ہوتا ہے تو وہ اوبلیٹریٹ ہو جاتی ہے آپ کے بک میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے اگر کیا ہو مطلب جو امبلائیکل آرٹریز ہیں وہ دو ہیں امبلائیکل آرٹریز کتنی ہیں دو ہیں نا دو یہ ابھی تو پڑی ہیں کہ جو نارمل بیبی ہوگا اس میں دو ہوں گی لیکن اگر کیا ہو سنگل امبلائیکل آرٹری ہو اگر جو امبلائیکل کوڈ ہے اس میں کیا ہو سنگل امبلائیکل کوڈ ہو اس میں کیا ہو سنگل امبلائیکل کوڈ سنگل امبلائیکل آرٹری ہو مطلب کہ ترنر سنڈروم ہو اس کے علاوہ کلائن فیلٹر سنڈروم ہو یا کوئی بھی کروموسوم کا مسئلہ ہو تو دو کی بجائے ایک آرٹری بنے گی دو کی بجائے ایک آرٹری بنے گی تو یہ ہم نے یاد رکھنی ہے بات کہ جو بھی بیبی جو بھی بیبی جس میں کروموسومل انوملی ہوگی اس میں دو کی بجائے ایک امبلائکل آرٹری بنے گی اس میں کیا ہوگی دو کی بجائے ایک امبلائکل آرٹری بنے گی اوکے جی اب ہم آگے چلتے ہیں اس کے بعد اس نے لکھا ہوا ہے کہ جو وینز اور آرٹریز ہیں اب ہم ایلن ٹوئیز پہ آتی ہے تھوڑا سا جو وینز ہیں مطلب کہ ایک وین ہے ایک وین اور دو آرٹریز ایک وین اور دو آرٹریز جو امبلایکل وین اور امبلایکل آرٹریز ہیں they are ڈرائیوڈ فروم they are ڈرائیوڈ فروم ایلن ٹوئیز یہ کس سے مانتے ہیں ایلن ٹوئیز سے مانتے ہیں ایلن ٹوئیز کو ہم discuss کرتے ہیں کہ ہم ایک دفن کو بک سے ریڈ کر لیتا ہی کہ بک نے کیا لکھا ہے تاکہ آپ کو clear cut اس کی سمجھ آ سکتے تو یہ آگیا آپ کی بک اب ہم بک سے دیکھتے ہیں ابفرض کرو کہ سب سے پہلے اس نے کیا لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ جو אבל kosة dont ہوتی ہے اس میں دو آرٹری ہوتی ہیں اس میں دو آرٹری ہوتی ہیں جو بے بی کی ٹانگوں میں آرٹری ہوتی ہیں اس سے دی اوکسنیٹی بڈہ کو اٹھاتی ہیں اور کہاں پہ لے کے آتی ہیں اس کو ہم نے cvs میں پڑھا تھا اس کی circulation کی ہم نے cvs میں پڑھا تھا اگر آپ کو کسی کو چاہیے اور recording جو میں send کر دوں گا arteries to placenta one umbilical vein supplies اب ایک umbilical vein ہوتی ہے arteries کتنی ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں دو arteries ہوتی ہیں لیکن ایک کیا ہوتی ہے vein ہوتی ہے that supplies oxygenated blood from placenta two fetus that drain into inferior vena keva via liver or via ductus venosus اور ductus venosus کو ہم نے وہاں پہ بھی پڑھا تھا یہ جو liver کی circulation ہوتی اس کو bypass کرنے کے لئے use ہوتا ہے تو خیر جس کا concept اس میں clear نہیں ہے وہ مجھے بتا دیں میں اس کو recording الہدہ سے send کر دوں گا اور وہ اپنی ویڈیو دیکھ لیں اس کو انشاءاللہ fetal circulation سمجھ آ جائے گی ہم آگے چلتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں single umbilical artery کی کہ اس نے لکھا ہے کہ جو chromosomal anomalies ہوتی ہیں جس میں انوپلائیڈی آتا ہے جتنے بھی سنڈروم ہیں جو chromosom کی abnormalities کی آتے ہیں اس میں کیا ہوگا اس میں single umbilical artery ہوگی اس میں کیا ہوگا single umbilical artery ہوگی is associated with congenital and chromosomal anomaly umbilical arteries and veins are derived from ellen toys تو اس کے ہم ellen toys کی بات کرتے ہیں کہ ellen toys کیا ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو umbilical code اب clear ہو گیا جس جس کو link چاہیے ہو تیارا بوکس میں link بھیجوں گا آپ اس کو download کر کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو چلنے جی ٹھیک ہو گیا سمجھ آ چکی ہے two vessel code کا کیا مطلب ہے two vessel code کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جو code ہے اس میں تین vessels ہوتی ہیں تو جب اس میں ایک artery اور ایک ہی وین ہوگی ٹھیک ہے ایک artery ہوگی اور ایک کیا ہوگی وین تو اس کو ہم two vessel code کہیں گے ٹھیک ہے ایک artery ہوگی اور ایک کیا ہوگی وین تو اس کو ہم کہیں گے two vessel code کہیں گے اچھا اوکے جی اب اس نے یہ آپ کو وہی چیز سمجھائی ہوئی ہے دیکھو یہ ہی اس نے آپ کو اس ڈیاغرام यह histology की diagram है उसने आपको card की दिखाया हुआ है कY A आपके अच्छा अगर आपको कोई बंदा पूछ ले भलके मैं यह आपसे पूछता हूँ आप से कोई बंदा क्यों पूछेगा मैं आपसे पूछता हूँ यह जो umbical cord होती है यह जो umbilical cord होती है جلدی بتائیں yourself آنسر کے انتظار میں ہوں یس ڈاکٹر سمینہ ایکسیلنٹ صحیح بتا رہی ہیں آپ باقی بھی بتائیں جو امبلائیکل کوڈ ہے اس کو کونسی چیز سراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے سامنے تو لکھا ہوئے یار یس ڈاکٹر ادران بھی صحیح بتا رہی ہیں یہ دیکھو ایم نیون اس کو کوڑیوں نہیں کہہ دینا جو امبلائیکل کوڈ ہوتی ہے اس کو کونسی چیز سراؤنڈ کرتی ہے امیون سراؤنڈ کرتی ہے اور اس میں کیا ہوتی ہے دو آرٹریز ہوتی ہیں ایک وین ہوتی ہے اگر ایک آرٹری ہوگی تو اس بندے کو کیا ہے اس کو کوئی کروموسومل ابنورمیلٹی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہو گئی یہ سیدھی باتیں یہ تو ہو گئی سیدھی سیدھی باتیں اب تھوڑا سا پریشان ہو سکتی ہے لیکن پریشان میں نے آپ کو ہونے نہیں دینا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اب ہم نہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں ایلن ٹوئیز کی یوریکس کی یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو ایلن ٹوئیگ ڈکٹ سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے اب ہم نہ دوبارہ اپنے نوٹس پہ چلتے ہیں پھر دوبارہ بکس پہ آئیں گے ٹھیک ہے تو ایلن ٹوئیز کیا ہوتا ہے تو ایلن ٹوئیز کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ایلن ٹوئیگ ڈکٹ کیا ہوتی ہے ایک ڈکٹ بنتی ہے چونکہ جب بی بی چھوٹا آتا ہے فرض کرو اس کو میں آپ کو سمجھا تا ہوں دیکھوں فرض کرو کہ اس کا کیا ہے اپ ڈومینت یہ اس کی کیا ہے بیلی بٹن بیلی بٹن کا تو سب کو پتا ہے نا بیلی بٹن کا جس کو ہم ناف بھی کہتے ہیں اردو میں یہ اس کی کیا ہے ناف یہاں سے کیا نکلنی ہے امبلائیقل کوڈ نکلنی ہے یہ اس کا پلے سنٹ ہے یہ کیا ہے پلے سنٹہ اور یہ کیا ہے اس کا بلیڈر ہے اب یہ کیا ہے بلیڈر ہے اب ہوتا ایسے ہے ہوتا ایسے ہے کہ جب فرس ٹرائمیسٹر چال رہا ہوتا ہے نا تو جو بیبی ہوتا ہے نا وہ اپنا جو نائٹوجینس ویسٹ ہے نا اس کو صحیح طرح وہ ریموو نہیں کر پاتا تو فرس ٹرائمیسٹر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسے انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ڈکٹ بنائیں ایک ڈکٹ بنائیں جو کہ کیا کرتی ہے یہ بلیڈر ہے تو جو بلیڈر بلیڈر اور یہ جو آپ کی امبلائیکل کوڈ ہے اس کے درمیان ایک ڈکٹ بنائیں اس کے درمیان ایک ڈکٹ بنائیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں 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 اب یہ جو ڈکٹ ہے جیسے جیسے بیبی بڑھا آتا ہے تو یہ جو ڈکٹ ہوتی ہے یہ بند ہو جاتی ہے جب یہ بند ہو جاتے اس کو ہم کہتے ہیں ترے جیسے آپ کو ہم کہتے ہیں تو جو ریمنٹ آف ایلن توی گھٹ ہے اب اب ایلن توی گھٹ ہے کہ کیا ہوتا ہے ایلن تویس سے جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ایلن تویس کیا ہوتا ہے ایلن تویس کو ایلن توی گھٹ میں نہیں کہنی میکس کر دینا ڈوکٹر وہ کیا ہوتا ہے تو ایلن تویس کا تھوڑا سا concept اس سے ڈیپرینٹ ہے ایلن تویس it is out poaching تو embryology میں out poaching کو ہم کیا کہتے ہیں it is out poaching from from wall of it is out poaching from wall of hind gut جو baby کی hind gut ہوتی ہے نا hind gut آپ کو پتا ہے نا کہ جو ہماری gut ہے اس کو ہم نے تین حصہ میں divide کیا ہوا ہے for gut, mid gut and hind gut جو baby کی hind gut ہوتی ہے اس سے ایک out poaching نکلتی ہے اس سے کیا نکلتی ہے ایک out poaching نکلتی ہے that extend to that extend to that extend to urogenital sinus urogenital sinus urogenital sinus میں آپ کو کل یا پرسو پڑھاؤں گا لیکن فلحال urogenital sinus کے بارے میں یہ یاد جان دیں کہ اس نے آپ کا urinary system اور جو آپ کے genitalia کے کچھ parts ہیں وہ بنانے ہوتے ہیں جو urogenital sinus ہیں اس نے آپ کا urinary system اور genitals کے کچھ parts بنانے ہوتے ہیں اب out poaching from the wall of hind gut that extend to urogenital sinus جو کہ کیا کرتی ہے extend کرتی ہے urogenital sinus okay یہ تو ہو گئی alan toys lumen becomes uracus اب اس کو اس کو دیکھنا ڈاکٹر حنان اپنا مائک off کر لیں یار میں نے privacy بھی لگائی تھی لیکن i think وہ کام نہیں کر رہی میں اس کو دیکھ تو کہاں گیا ہنان ہنان off کر لو یار اس کا ڈاکے اچھا alan toys بھی ہو گیا اب alan toys تو ہو گیا اب alan toys کی سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے ایک out poaching ہے this is out poaching اور out poaching کیا ہے this is out poaching from the hind gut that extend to urogenital sinus that extend to urogenital sinus اب اس کی تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ alan toys کیا آتا ہے اس پہ ہم دوبارہ پھر آتے ہیں lumen becomes urecus اس کا جو lumen ہوتا ہے اس کا جو lumen ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے urecus بن جاتا ہے اس کا جو lumen ہے وہ کیا بن جاتا ہے urecus ٹھیک ہے lumen becomes urecus اب urecus کیا ہے duct between fetal bladder and amulicus یہ وہی بات دوبارہ آگی اب میں آپ کو اس کو ساری کہانی کو نہ ملا آکے پڑھاتا ہوں دیکھو alan toys کیا ہے alan toys ایک بیبی کی اندر خالی جگہ ہے مطلب سیمپل الفاظ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جو alan toys ہے یہ بیبی کی اندر ایک کیا ہے خالی جگہ ہے جہاں پہ اس کا جو nitrogen waste ہے وہ drain ہوتا ہے جو nitrogen waste ہے اس کا drain ہوتا ہے جو اس کا digestive system کا waste ہے وہ بھی وہاں پہ drain ہوتا ہے اور یہ کیا ہے it is out poaching of hind gut it is out poaching of hind gut اس کا اس کا جو lumen ہوتا ہے lumen کیا بن جاتا ہے urecus اب urecus کیا ہے urecus کیا ہے it is alantoic duct اب اگر ہم اس کو سارا ملا آ کے اس concept کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو یہ alan toys ہے مطلب کہ فرض کرو کہ یہ ساری کیا ہے alan toys یہ کیا ہے alan toys یہ خالی جگہ ہے جس میں آپ کی alan toic duct کیا کرتی ہے drain کرتی ہے alan toic duct کیا ہے alan toic duct bladder سے نکلتی ہے bladder سے نکلتی اور کس میں جاتی ہے alan toys میں جاتی ہے alan toys میں جاتی ہے میں اس کو repeat کرتا ہوں فیلحال اس کو سنے ایک دفعہ یہ تھوڑا سا technical سا point ہے یہ آپ کو امید سمجھ آ جائے گی اچھا اب اس کو نہ تھوڑا سا دیکھو جو urecus ہوتا ہے urecus کیا ہے that is remnant of duct between fetal bladder and amblicus کہ جو amblicus اور fetal bladder کے درمیان duct ہے اس کو ہم کہتے ہیں urecus that is remnant that is remnant اب یہ جو urecus ہے فرض کرو کہ یہ جو alantoic duct ہے یہ بند نہیں ہوتی یہ صحیح طرح سے بند نہیں ہوتی تو اس سے ہمیں کافی problems آتے ہیں وہ ہی ہم نے problems پڑھنے ہے لیکن فیلحال alantois اور یہ urecus ہے میں دوبارہ اس کو سمجھا دیتا ہوں ایک دفعہ فرض کرو کہ یہ کیا ہے baby کا belly button ہے this is belly button یہ کیا ہے یہ فرض کرو this is bladder یہ کیا ہے bladder ہے اب bladder سے ایسی duct جو کہ کہاں تک جائے گی اس کو کہتے ہیں الantoic duct لیکن یہ جو آپ کی ہوتی ہے اس کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں alantois جس کو کہتے ہیں alantois alantois نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک تو اس کو ریسیو کرنا ہوتا تا کہ اس کے اندر آئے اور اس کے اندر سکے اندر اس کے لابہ جو hind guard ہوتی ہے hind guard سے بھی ایک ڈکٹ نکر رہی ہوتی ہے جو کہاں تک جاتی ہے الantois تک جاتی ہے تو الantois کیا ہے ایک خالی جگہ ہے far waste material in the مجھے بتائیں اس کی تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی ہے یہ بلکل بیسک سی بات ہے لیکن اگر آپ کو یہ سمجھ آگئی ہے تو اچھی بات ہے اگر سمجھ نہیں آئی تو اس کی بیماریاں آپ مطلب مطلب کہ یہ باندھ نہیں ہوتی اندر سے اندر سے کیا نہیں ہوتی باندھ نہیں ہوتی تو کیا کیا مسئلے آئیں گے اس مسئلہ آئے گا اس کو مسئلوں کو پڑھنے سے پہلے آپ کی بک نے لکھا ہو ہے failure of uracus to involuate involuate کا مطلب یہ ہے کہ اندر اس باندھ نہیں ہوگا اگر یہ uracus ہے اگر وہ صحیح نہیں ہوتی تو کیا ہوگا کافی anomalies آ جائیں گی کافی problems آ جائیں گی اس problem کو اب ہم پڑھتے ہیں آپ پتا چل گیا ہم پڑھنے کیا لگے مطلب کہ یہ anomalies ہوگی تو اس میں خالی جگہ بنتی ہے خالی جگہ انفیکشن کے ساتھ وہ کیا ہو سکتی ہے ملیگنینٹ مطلب وہاں پہ اڈینو کارسنومہ بھی ہو سکتا ملیگنینٹ بھی ہو سکتا کینسر بھی ہو سکتا ہے یہاں پھر انفیکشن ہوتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ مزا تو بہت آیا سن کے لیکن سمجھ نہیں آیا تو لائن کو بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں یہ ہی ہے انٹرا اب ڈویس آف ایلن ٹویس اس کارل ڈویریکس جو ایلن ٹویس کا جو ایلن ٹویس کا انٹرا پیٹ میں پیٹ میں ریمن ہے اس کو کہتے ہیں ڈویریکس کہتے ہیں لیکن یہ جو ایلن ٹویس ہوتی خالی جگہ ہوتی ہے اس میں آپ ہائنڈ گٹ سے ایک ڈکٹ بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کی بک نے مکس کر کے اس کو لیکھا ہے میں نے لیکھا لیکھا بتایا ہے تاکہ کیونکہ جو ایلن ٹویس کا ریمن ہے اس کو کہتے ہیں ڈویریکس ایلن ٹویس فرم یوک سیک ہائنڈ یوک سیک جو ایلن ٹویس ہوا یوک سیک سے بنتی ہے ہائنڈ گٹ سے بنتی ہے ڈویرین ویس ایلن ٹویس ایلن ٹویس ڈگ ڈوکٹر آپ صحیح بات آپ کو سمجھ آنے کی کوشش کہ رہا ہوں جو ایلن ٹویس ہے یہ خالی جگہ ہے اس میں آپ کا جو ڈویرین ویس وہ بھی آتا ہے جو آپ کا فیقل مٹیریل ہے وہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ خالی جگہ ہے یہاں پہ آکے سٹور ہوتا ہے ایلن ایلن ٹویس ہوتا ہے اس کو ہم جہ کہتے ہیں uracus کہتے ہیں a duct between fetal bladder and umbilicus failure of uracus اگر یہ جو uracus ہے اگر یہ involuate نہ ہو اگر یہ صحیح طرح سے بند نہ ہو جس میں آتا ہے adeno carcinoma اس کو پڑھیں آگے جا کے obliterated uracus obliterated کا ہے یہ جو اپنا bladder ہوتا ہے bladder bladder اور belly button ہوتا ہے اس کو connect کر رہا ہے جو bladder اور umbilicus ہوتا ہے جو nerve اور bladder کے درمیان جو آپ کا ligament اس کو کہتے ہیں median umbilical ligament round ligament to اور ہوتا ہے same اس ہی کی طرح join کرتا ہے which is covered by median umbilical fold of peritonium تو یہ صرف آپ نے بات یاد رکھ رکھ کہ اگر جو urecus ہے وہ obligate کر جائے مطلب کہ normal urecus ہے تو it is represented by median umbilical ligament after birth birth کے بعد اس کو مجھے ہیں median umbilical ligament which is covered by median umbilical fold of peritonium that is made by median umbilical fold of peritonium پریشان تو نہیں ہوگی کہ یار ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا مشکل topic ہے مجھے پتہ ہے اس لئے میں اس کو آہستہ پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے ligament کا دوبارہ بتا دیں ligament کا ڈاکٹر ماریا میں نے یہ بتایا کہ جو median ligament ہوتا ہے یہ bladder ڈھیک ہے bladder اور umbilicus ہوتا ہے جو NAF ہوتی ہے NAF اور bladder کے درمیان جو ligament ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں median umbilical ligament that is nothing but remnant of کوشش کریں اب باتیں آسان ہیں اب باتیں بلکل آسان ہیں یہاں تک مشکل تھا کام اب باتیں یہ بلکل آسان ہیں اب میں آپ کو سمجھ جس طرح ہم نے پڑھا تھا patent ductus artiosus patent اس میں پڑھا تھا patent intra arterial septum وہ بھی patent ہو جاتا ہے تو اگر کسی چیز نے embryology کے دران close ہو لیکن اگر وہ close نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں patent اب urecus نے کیا ہونا تھا urecus obliterate ہونا تھا normally اس نے کیا لیکن 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 اگر یہ باند نہ ہو تو اس کو کہیں patent urecus اس کی definition یہ ہے total failure total failure مطلب کہ یہ جو آپ کی alantoic duct تھی آپ کی book نے urecus کا word use kiya total failure of urecus یہ urecus ہے یہ urecus اگر یہ close نہ ہو اگر یہ fail to close total failure of urecus to obliterate اگر یہ urecus ہے اگر یہ کیا ہو تو اس کیا ہوگا مجھے بتائیں urecus کا کیا کام تھا وہ bladder اور جو ہمارے belly button تھا اس کے درمیان connection تھا تو اب بعد میں ہر بندے میں وہ close کیا ہوگا urine آئے گا کے نہیں yes or no belly button سے urine آئے گا کے نہیں ڈاکٹر کاشیف کہہ رہے ہیں آئے گا تو جو patent urecus ہوتے ہیں جو patent urecus کے بچے ہوتے ہیں ان میں کیا آ رہا ہوتا ہے belly button میں جو اس کا umbilical code ہوتی ہے وہاں سے کیا آ رہا ہوتا ہے تو سمجھ آگی ہم نے یہ کیوں پڑھ ہے اگر urecus جس نے close ہو نہ ہو تو کیا ہوگا urine آئے گا urine کہا سے آئے گا belly button سے آئے گا تو یہ اس نے لکھا ہے کہ total failure اگر بالکل بھی urecus obliterate نہ ہو تو کیا ہوگا urine discharge ہوگا ڈس چارج ہوگا ڈس ڈس چارج ڈس چارج ڈس ڈس چارج ڈس 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 پیشاب کا نکر رہا ہوگا تو سمجھ آگی ہے پیٹن urecus میں کیا ہوگا اوکی اب ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے urecus لیکن پڑھ آنے سے پہلے میں آپ پوچھ رہا جاتا ہوں کہ سیس کی بیس ڈیفنیشن کیا ہے سیس ڈیفنیشن کس کو کہتے میں آپ کو بتایا بھی تھا سار مطلب الان ڈیفنیشن 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 کہ اگر کوئی ڈیفنیشن ڈیفنیشن کوئی پیکٹ ہو اور اس میں کیا ہو فلیوڈ بھرہ اس کم سیسٹ کہتے ہیں دوبارہ سنیں اگر کوئی پیکٹ ہو اور اس کم کیا کہتے ہیں اس کوئی ڈیفی ڈیفنیشن تھا وہ close نہیں ہو پایا due to any reason مطلب کوئی وجہ بنی کوئی وجہ بنی اور کیا ہوا جو اس میں proximal portion تھا وہ تو close ہو گیا لیکن جو distal portion تھا وہ close نہیں ہوا اور اس میں کیا ہوگا چونکہ یہ urine کو کیا کر رہا تھا urine کو transport کر رہا تھا تو اس میں کیا ہوگا fluid ہوگا مطلب کہ اس میں کیا ہوگا بیبی کا urine ہوگا بیبی کیا کیا ہوگا urine ہوگا تو ایک packet بھی ہے ایک تھیلی بھی ہے اور اس میں urine بھی ہے اس میں fluid بھی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے uracal cyst اس کو ہم کیا کہیں گے uracal cyst تو دوبارہ ہم نوٹس کی طرف چلتے ہیں اور اپنی تھیوری لکھتے ہیں کہ uracal cyst کیا ہی ہوگا آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی جو فرض کرو فرض کرو کہ یہ کیا تھا bladder تھا ٹھیک ہے یہ کیا ہے bladder ہے ٹھیک ہے اس سے ایک ڈکٹ نکلتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں uracal uracal یا الانٹویک ڈکٹ اب یہ جو الانٹویک ڈکٹ ہے یہ کیا ہو گئی شروع سے تو close ہو گئی لیکن آگے سے ایک close نہیں ہو پائی آگے سے ایک close نہیں ہو پائی یہاں سے ایک кلوز نہیں ہو وا 2018 اس میں اس میں urine ہو گا تو اس کو ہم کہیں گے cyst اور یہ کس میں بان رہا کر رہا تو اس کو ہم کہیں گے uracal cyst اس کو ہم کیا کہیں گے uracal cyst توірacal cyst کب بنتا ہے تDS created مطلب complete سے کم less than complete سے کیا ہو کہ جو uracus تھا وہ less than complete مطلب کہ partial failure ٹھیک ہے partial partial failure کہ اس میں کیا ہوئی partial failure of uracus partial failure of uracus to obliterate partial failure of uracus to obliterate کہ uracus کچھ close ہو گیا لیکن کچھ close نہیں ہوا کچھ close نہیں ہوا اب اس کو ہم کہتے ہیں uracus اس میں اس میں کیا ہوگا جو uracus ہوگا it will be lined with it will be lined with it will be lined with uro epithelium it will be lined with uro epithelium uro epithelium to uro epithelium کون سا epithelium ہوتا ہے میں آپ کو بتایا تھا یہ mcqs ہوگا جی جی ڈاکٹر کاشیف اس میں یہ جو baby ہوگا نا patent uracus کا اس میں اس کے umbilical cord سے urine آ رہا ہوگا transitional epithelium ہوتا ہے اس کا bladder کا یہ mcqs پڑھایا تھا ہم نے renal system میں کہ یہ جو uracus ہوگا it will be lined with uro epithelium it will be lined with uro epithelium اور between umbilicus and bladder جو umbilicus اور bladder کے درمیان آپ کو کیا ملے گا uro epithelium ملے گا آپ کو کیا ملے گا uro epithelium ملے گا اور uro epithelium میں نے بتایا تھا کہ uro epithelium میں کیا ہوتے ہیں high risk of chances ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں high risk of chances ہوتے ہیں تو ابھی ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ adenocarcinoma کارس کراتا ہے تو جو uracal cyst ہوتا ہے اس میں high risk of adenocarcinoma ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں uro epithelium ملتا ہے high risk of adenocarcinoma اس کو ہم پڑھیں گے آگے لکھا بھی ہوگا adenocarcinoma تو high risk of adenocarcinoma ہمیں اس میں ملے گا okay cyst can become infected and present as painful mass below umbilicus جب baby پیدا ہوگا تو یہ جو cyst ہوگا یہ جو cyst ہوگا یہ کیا ملے گا جب baby پیدا ہوگا تو یہ جو cyst ہے اس میں کیا ہوگا infection ہو جائے گا first of course اس میں infection ہو جاتا ہے جب اس میں infection ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا painful baby کو درد ہوگی baby بہت زیادہ روئے گا اور جب آپ اس کا جو baby پیدا ہوگا اس uracal cyst کے ساتھ تو اس میں کیا ہوگا جب آپ اس کو pulpate کروگے تو کیا ہوگا آپ کو ایک mass ملے گا ٹھیک ہے آپ کو کیا ملے گا painful mass ملے گا جب آپ اس کو pulpate کروگے تو baby زیادہ رونا شروع کر دے گا تو آپ کو کیا ملے گا abdominal mass ملے گا infection ہوگا اس کو infection painful ہوگا اور کیا ملے گا abdominal mass ملے گا below umbilicus ٹھیک ہے umbilicus کے نیچے آپ کو ایک mass ملے گا اور یہ کیا ہوگا painful ہوگا اگر اس میں کیا ہو جاتا ہے infection ہو جاتا ہے اور اس میں adenocarcinoma ہونے کے chances بہت زیادہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس میں uro epithelium ہوتا ہے تو مجھے بتائیں uroeclecist کی سمجھ آگئی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آج ہم زیادہ نہیں پڑھیں کہ مجھے پتہ آپ سارے پریشان ہوگئے کہ یار ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا مجھے پتہ ہے مشکلہ لیکن اس کو حضم کرنے کی کوشش کریں اوکے جی clear ہو گیا uroeclecist بھی ہو گیا اب آگے سر آج کا topic کا بہت confused کر رہا ہے جی آج کا topic تھوڑا سا ایسے ہی ہے لیکن آپ اس کو آپ نے لازمی class کے بعد اس کو ایک دفعہ read لازمی کرنا ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے جو سمجھنا ہے یہ آپ نے مجھے message کرنا ہے بعد میں اوکے ہم نہ دوبارہ آپ کی book پہ چلتے ہیں آپ کو یہ diagram سمجھ آگئی ہوگی کہ uroeclecist کیا ہوتا ہے patent uroeclecist میں اس نے یہ دیکھو بنایا بھی ہوئے کہ یہ کیا ہے bladder ہے ٹھیک ہے this is bladder اور this is allantoic duct اور یہ کیا ہے umbilicus ہے یہ کیا ہے اس کا belly button ہے یہ کیا ہے اس کا umbilical button ہے اس نے بند ہونا تھا لیکن وہ بند نہیں ہوا اگر اس نے بند ہونا تھا اور وہ بند نہیں ہوا اس کو کہتے ہیں patent uroeccus اور یہ جو uroeclecist ہے اس کے بعد واپن ہی رہتا ہے اس کو کہتا ہے uroeclecist اس میں ایک suspended плоed ہوتا ہے اس کے بعد پہ کیا ہوگا تیسرے نمبر پہenne لکھا ہے visycouracol diverticulum سب سے پہلے تو آپ کو ڈی وارٹکرام کا مطلب پتا ہونا چاہیئے کہ ڈی وارٹکرام کا ایمبریολوجی میں مطلب کیا ہوتا ہے اس کے آگے لکھیں آوٹ پابچنگ اس کے آگے کیا لکھیں آوٹ پابچنگ ڈی وارٹکرام کا مطلب کیا ہوتا ہے آوٹ پابچنگ جب بھی ڈی وارٹکرام آجائے آم broken کہنا ہے آؤٹ بہوچنگ جب بھی ڈیوٹ آجائے آپ نے کہنا ہے اس کی آؤٹ بہوچنگ ہوئی ہے تو اب ہم اس کی پہلے تھیوری پڑھتے ہیں پھر ہم اس کی ڈیاغرام پر دوبارہ آتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں دیکھو this is bladder ٹھیک ہے یہ کیا ہے bladder ہے this is bladder اور this is belly button یہ کیا ہے belly button اس کی ناف ہے اور یہ کیا ہے urecus ہے مطلب کہ الانٹویک ڈکٹ ہے یہ کیا ہے urecus ہے الانٹویک ڈکٹ ہے اب کیا ہوگا پہلے proximal close ہو گیا تھا لیکن جو distal ہے وہ open ہی رہا تھا distal open رہا تھا لیکن جو proximal ہے وہ close ہوا تھا but اس میں جو proximal ہے جو اس میں proximal ہوگا وہ کیا رہے گا open رہے گا اس میں الٹ ہوگا اگر proximal open ہی رہے but جو distal urecus ہے جو bladder سے دور ہے جو umbilicus کے پاس ہے وہ close ہو جائے تو اس condition کو ہم کہتے ہیں visico urecul divertigulum اس کو ہم out poaching کیوں کہتے ہیں یہ اب ہی ہم سمجھتے ہیں دیکھو سب سے پہلے ہم اس کی تھیوری کر لیں پھر ہم اس کے دوبارہ اس پہ آتے ہیں visico urecul divertigulum اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے visico urecul divertigulum اس میں دیکھو فرض کرو یہ کیا ہے bladder ہے بلیڈر سے کیا نکر رہا تھا urecus نکر رہا تھا اور یہ کہاں تک جا رہا تھا belly button تک جا رہا تھا اب کیا ہوا کہ جو اس کا distal portion تھا وہ تو close ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو close ہو گیا لیکن یہاں پہ یہاں پہ جو اس کا proximal portion تھا یہ جو اس کا proximal portion تھا یہ opening رہا یہ میں نے اس کو ڈاٹریٹ لائن سے بنایا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو proximal portion تھا یہ opening رہا لیکن جو اس کا distal portion تھا وہ کیا ہو گیا close ہو گیا اب ہوتا کیا ہے کہ جب اس میں urine آئے گا تو urine جب اس میں آئے گا تو اس سارے میں بھی کیا دائے گا urine بھر جائے گا جو میں فرض کروں میں اس کو اس کلر سے بنا دیتا ہوں جو میں نے اس کلر سے بنایا ہے یہ کیا ہے یورین ہے تو ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ جو بلیڈر ہے بلیڈر کی آؤٹ پوچنگ ہو گئی ہے بلیڈر کی کیا ہو گئی ہے آؤٹ پوچنگ تو وزائیکو کا مطلب ہی ہوتا ہے بلیڈر وزائیکو کا مطلب کیا ہوتا ہے بلیڈر اور یوریکل کا مطلب کیا ہوتا ہے آؤٹ پوچنگ وزائکو یوریکل ڈیوارٹیکولم میں ہمیں کیا لگتا ہے کہ جو بلیڈر ہے اس کی کیا ہو گئی ہے آؤٹ پوچنگ اس کو ہم کہتے ہیں وزائکو یوریکل ڈیوارٹیکولم اس کو ہم کیا کہتے ہیں وزائکو یوریکل ڈیوارٹیکولم اب ہم اس کی تھیوری پڑھتے ہیں پھر آپ کو اور بھی زیادہ اس کی سمجھ جائے گی اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ slight failure of uracus to obliterate لیکن آپ اپنی آسانی کے لئے لکھ لیں کہ proximal to bladder دیکھو میں لکھواتا ہوں آپ کو slight آپ کی بک نے یہ لائن لکھی ہو یہ slight failure slight failure slight failure of uracus slight failure of uracus to obliterate اگر جو uracus ہے وہ slightly کیا ہو بند نہ ہو مطلب زیادہ تر بند ہو جائے لیکن تھوڑا سا وہ رہ جائے لیکن obliterate کہاں سے نہ ہو proximal to یہاں پہ اپنی آسانی کے لئے لکھ لیں proximal to proximal to bladder جو bladder کے پاس uracus ہے اگر وہ obliterate نہ ہو تو اس سے کیا ہو جاتا ہے اس سے وضائق کو uracal diverticulum ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ bladder کا کیا ہو گئی ہے out poaching ہو گئی ہے bladder کی کیا ہو گئی ہے out poaching تو diagram کو اب ہم سمجھتے ہیں پھر آپ کو انشاءاللہ یہ clear ہو جائے گا سب سے پہلے اس نے diagram میں یہ دیکھو diagram میں سب سے پہلے اس نے normal سمجھایا ہو گا ہے جب baby کیا ہوتا ہے جب baby first trimester میں ہوتا ہے تو جو bladder میں urine ہوتا ہے ٹھیک ہے جو bladder میں urine ہوتا ہے اس کو drain کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نالی لگائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں allantoic duct تو یہ کیا ہے this is your allantoic duct this is allantoic duct یہ کیا ہے allantoic duct ہے اوکے اب یہ جو allantoic duct ہے allantoic duct نے بعد میں close ہونا تھا جب یہ بعد میں close ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں uracus کہتے ہیں لیکن اگر یہ allantoic duct close نہ ہو اور جو uracus ہے وہ close نہ ہو تو کیا ہوگا اگر تو یہ سارے کے سارا close نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں patent patent کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو اردو میں لکھیں کہ اگر کسی چیز میں close ہونا تھا لیکن اگر وہ close نہ ہو embryology میں تو اس کو ہم کہتے ہیں patent جس طرح ہم نے پڑھا تھا embryology میں پڑھا تھا patent ductus arteosis ٹھیک ہے تو جو ductus arteosis ہوتا ہے وہ close ہونا چاہیے تھا لیکن وہ close نہیں ہوتا اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں patent ductus arteosis لیکن اس کے concept بنانے کے لئے آپ اپنے اندر یہ یاد رکھیں کہ patent وہ چیز ہوتی ہے جس نے close ہونا تھا مطلب normal میں ہونا تھا لیکن وہ نہیں ہوتا تو patent uracus اگر وہ close نہ ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں patent uracus اس میں کیا ہوتا ہے جو bladder اور جو belly button ہوتا ہے اس کے درمیان جو ایک duct رہ جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب ہم اس کا وہ کاٹتے ہیں بلائکل کوڈ کاٹتے ہیں تو اس میں urine آ رہا ہوتا ہے تو patent uracus میں کیا آ رہا ہوتا ہے urine leak ہو رہا ہوتا ہے کس میں آ رہا ہوتا ہے ambilical code میں آ رہا ہوتا ہے ambilical code میں آ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس میں لازمی کر لینا ہے ڈاکٹر bladder سے اوپر جو duct ہے وہ uracus ہے کیا ڈائیگرام میں bladder ہاں یہ uracus ہے یہ والی یہ جو uracus ہے یہ والی uracus ہے uracus اوکے ہم آگے چلتے ہیں اب آگے اس نے بات کی ہوئی ہے کہ اگر یہ جو uracus ہے اگر یہ جو uracus ہے اگر یہ bladder کے پاس والا تو close ہو جائے لیکن اس کے جو distal ہے وہ close نہ ہو تو کیا ہوگا تو اس کو میں دوبارہ ریز کر کے آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں یہ کیا ہے bladder ہے ٹھیک ہے this is bladder ٹھیک ہے یہ کیا ہے bladder ہے اب bladder کے پاس پاس والا جو آپ کا uracus تھا وہ تو close ہو گیا لیکن اس سے جو دور تھا وہ close نہیں ہوا وہ close نہیں ہوگا اور اس میں ہمیں کیا ملے گا uro epithelium جو epithelium bladder وہ ہی ہمیں اس میں ملے گا اس لئے اس میں adeno carcinoma ہونے کے chances ہوتے ہیں اور اگر اس میں infection ہو تو کیا ہوگا ہمیں یہ mass ملے گا اور mass کہاں پہ ملے گا جو belly button ہے اس کے نیچے mass ملے گا اور وہ painful mass ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں uracus cyst لیکن اگر کیا ہو اگر کیا ہو اگر کیا ہو کہ آپ کا جو uracus ہے وہ bladder کے پاس والا open رہے ٹھیک ہے جو bladder کے بالکل proximal ہے وہ open رہے لیکن جو اس سے distal ہے وہ کیا ہو جائے close ہو جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں vizyco uracal diverticulum اس کو ہم کیا کہتے ہیں vizyco uracal diverticulum اس لئے ہمیں یہ لگتا ہے کیونکہ یہ جو یہ میں نے highlight کیا ہے یہ تو uracus کا part تھا لیکن ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ bladder کی کیا ہو یہ out poaching ہوئی پڑی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں vizyco uracal diverticulum vizyco uracal diverticulum مجھے بتائیں یہ تین ٹرم سمجھ آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں جلدی صحیح بتانا ہے کہ آپ کو کتنے پرسنٹ اس کی سمجھ آئی ہے میں امانداری سے بتا دونا کہ کتنے پرسنٹ اس کی سمجھ آئی ہے uracus کی ڈکٹر اکسا کو good clear ہو گیا ہے باقی بھی بتائیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے ڈکٹر لائبا کو 80% سمجھ آئی ہے جیٹی میں بھی پڑھنا ہے لیکن ادھر بھی آپ نے لازمی اس کو پڑھنا ہے بتائیں ڈکٹ اس کا کیا کہتے ہیں امفیلو میزونیفرک ڈکٹ امفیلو میزونیفرک ڈکٹ میزونیفرک ڈکٹ کیا ہوتی ہے اس کو ہم پڑھیں گے کل میزونیفرک ڈکٹ سے آپ کا باقی چیز کیٹنی وغیرہ اور باقی سٹکچر بن رہے ہوتی ہیں ہم نے پڑھا تھا نا میزونیفرک میٹانیفرک ہم نے رینل سسٹم میں پڑھا تھا میں دوبارہ آپ کو کال پڑھا ہوں گا میزونیفرک کیا ہوتی ہے لیکن فیلحال آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ویٹ لائن ڈکٹ ہوتی ہے اس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے امفیلو میزونیفرک ڈکٹ یہ کیا کرتی ہے یہ کنیکٹ کرتی ہے یوک سیکٹ میڈ گٹ لیومن یہ کیا کرتی ہے یہ کنیکٹ کرتی ہے کس کو کنیکٹ کرتی ہے یوک سیکٹ کس میں میڈ گٹ لیومن میڈ گٹ لیومن اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں تھیوری میں کہ تھیوری میں کیا لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ویٹ لائن ڈکٹ ہوتی کیا ہے تو جو ویٹ لائن ڈکٹ وہ کب بنتی ہے سیونتھ ویگ و پرگننسی میں بنتی میں میں نے آپ کو اس میں رینل سسٹم میں پڑھایا تھا تو اب ہم اس کا لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں ویٹ لائن ڈکٹ اس میں جو باتیں ایکسٹرا ہوں گے آپ نے لکھ رہی ہے ویٹ لائن ڈکٹ جو ویٹ لائن ڈکٹ ہوتی ہے یہ کب بنتی ہے it formed during 7th week of pregnancy جب 7 7 ہفتے گزر جاتے ہیں تب کیا بنتی ہے ویٹ لائن ڈکٹ بنتی ہے اب یہ جو ویٹ لائن ڈکٹ ہے sorry یہ جو ویٹ لائن ڈکٹ ہے اس میں 7th week میں obliterate ہونا ہوتا ہے obliterate ٹھیک ہے obliterate ہونا ہوتا ہے obliteration ویٹ لائن ڈکٹ ہوتی ہے that connect york sack to mid gut دیکھو یہ جو ویٹ لائن ڈکٹ ہے یہ connect کرتی ہے کس کو connect کرتی ہے york sack york sack york sack کو connect کرتی ہے to mid gut lumen to mid gut lumen جو mid gut کا lumen ہوتا ہے دیکھو دوبارہ سنیں ڈکٹر لائبہ obliterate کا مطلب مطلب ہوتا ہے close ہو جانا کہ فرض کرو یہ جو ایک ویسل ہے اگر میں اس کا lumen close کر دوں اس کا lumen اندر سے بند کر دوں تو اس کو میں کہوں گا obliteration ہو گئی ہے اگر ہم کسی ویسل کو اندر سے بند کر دیں اس کو میں کہتے obliteration اب یہ کیا کرتی ہے یہ جو ویٹ لائن ڈکٹ ہے یہ connect کرتی ہے کس کو mid gut lumen کو کس کے ساتھ کرتی ہے connect york ساتھ یہ کب کرتی ہے 7th week سے پہلے پہلے لیکن لیکن یہ جو ویٹ لائن ڈکٹ ہے اس نے 7th week میں کیا ہونا ہوتا ہے اور obliteration of ویٹ لائن ڈکٹ ہم کیا کہتے ہیں obliteration of ویٹ لائن ڈکٹ ہم کہتے ہیں omphalo meso nephric ڈکٹ اس کو ہم کل پڑھیں گے اس کو ہم کل پڑھیں گے کے ساتھ اور یہ 7th week 7th week میں کس کی کیا ہونی ہوتی ہے obliteration ہونی ہوتی ہے اب یہ کیا کرتی ہے york sac mid lumen سے connect کرتی ہے اب میں آپ میٹ گٹ اب کیا ہوتا ہے اگر تو اگر یہ جو ویٹ لائن ڈکٹ ہے جس نے 7th week میں close ہونا تھا اگر یہ close نہ ہو تو اس کو ہم مجھے پوچھ رہے نا کہ فیلو meso nephric ڈکٹ کیا ہوتی ہے تو بس کل کا انتظار کر لیں کل میں آپ کو بتاؤ اگر تو یہ جو ویٹ لائن ڈکٹ ہے اس نے close ہونا تھا 7th week میں اس نے close ہونا تھا اگر یہ close نہ ہو تو یہ patent رہ جائے گی patent کے آگے لکھنے کی opened مطلب کہ اس کا جو لیومن ہوگا وہ opened رہے گا اور اگر یہ کچھ close ہو جائے اور کچھ close پہلے ہم بات کرتے ہیں patent with line duct patent patent with line duct patent with line duct patent with line duct میں کیا ہوگا دیکھو جو with line duct ہے emphelo mesonephric ہے بھائی جی emphelo mesonephric کی بات کر رہا ہوں اچھا خیر جو بھی آپ اس کو دیکھ لی نا جو بھی ہے فرض کرو کہ this is mid gut یہ کیا ہے mid gut ہے مطلب کہ آپ کی انتڑیاں ہیں اور یہ کیا ہے پیٹ ہے بیبی کا پیٹ ہے اب ڈیس کیا ہے ناف ہے اب کیا ہوا نا تھا جو with line duct ہے یہ out poaching ہوتی ہے یہ out poaching جس کب ہوتی ہے it is present before 7th week آپ سب کے ذہن میں آرہ ہوگا یہ ویٹ لائن duct کیوں ہوتی ہیں اب میں نے آپ کو ایک structure بتایا تھا دیکھو اب بیبی اتنا بڑھا نہیں ہوا بیبی بلکل چھوٹا سا ہے تو اس میں جو فیس وغیرہ ہیں جو میں جو ویس product of digestive system وہ کہاں پہ store ہوگا وہ store ہوگا alan toys میں اور یہ جو فیس ہے یہ move کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں move کرتے ہیں کس میں alan toys میں جاتی ہے تو اس لئے میں نے آپ بتایا تھا کہ alan toys جگہ ہے خالی جگہ جہاں پہ یہ سارے آپ کا nitrogen waste store ہوتا ہے far removal from umbilical code تاکہ remove ہو جائے اب یہ جو bit line duct ہے اگر تو یہ close ہو جانا چاہیے تھا اگر یہ close نہ ہو مطلب کہ یہ جو پوری bit line duct ہے یہ patent رہے تو اس کو کہتے ہیں patent bit line duct بچہ پیدا ہو گیا ہے لیکن یہ bit line ڈکٹ ہے اب یہ close نہیں ہوئی اب یہ کھا ہوئی اب یہ close نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے patent bit line duct اس کو ہم کہیں patent bit line duct ہے اس میں کیا مسئلہ ہوگا اس میں سب سے جو important finding ہے وہ لیکن لیکن اگر لیکن لیکھ لیں اگر نئی لکھا ہو failure to obliterate اگر یہ جو obliterate نہ ہو تو کیا ہوگا اس disease کو مجھے patent bit line duct اور مجھے بتائیں شاہ باش اگر ایک baby پیدا ہو ہے baby جو پیدا ہوتا تو جو first stool وہ pass کرتا ہے 24 سے 48 گھنٹوں میں first stool جو baby pass کرتا ہے 24 سے 48 گھنٹوں میں اس کو ہم کیا جو آپ patent bit line duct کا مریض ہو گا مجھے بتائیں اس میں کیا ہوگا جو اس کی ناف ہوگی اس سے مکون نکر رہا ہوگا دوبارہ سمجھیں جو patent bit line duct کی سب important finding کیا ہے آپ کو پتا چل جائے گا اس کو کیا ہے اس کو کیا ہے patent bit line duct میں کیا ہوگا patent bit line duct میں اس ناف ہوگی اس سے نکر رہا ہوگا مکون نکر رہا ہوگا اس سے نکل مکون 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 discharge مکون 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 نکل گا اس کی ناف سے نکل مکون نکل گا جلدی بتائیں یہاں فیسیز ہوں گے لیکن یوریکس میں یورین آئے گا اگر یوریکس ہے patent یوریکس ہے تو یورین آئے گا اگر wit line duct ہے تو کیا آئے گا مکون آئے گا ہم بات کرتے ہیں جو patent wit line duct کا مریض ہوگا اس میں کیا ہوگا اس میں مکون discharge ہوگا اس میں فسٹولا اچھا فسٹولا ہم کس کو کہتے ہیں فسٹولا کہتے ہیں abnormal connection کو فسٹولا کیا اگر لکھیں abnormal connection اگر دو چیزوں کے درمیان کوئی abnormal connection ہو اس کو کہتے ہیں فسٹولا اب فرض کرو کہ یہ wit line duct ہے اس کو فسٹولا کہیں گے اس کو دوبارہ چلتے ہیں بلکہ ہم بلکہ فسٹولا تو ادھر لکھا ہی نہیں ہوا فسٹولا کسی اور بلکہ بلکہ ہے لیکن فسٹولا میں یہ بات ہے کہ فسٹولا میں کیا ہوتا ہے abnormal connection ہوتا ہے تو جو wit line festula اور wit line اور wit line festula یہ دونوں سیم چیزیں ہیں لکھا ہوئے ڈائیگرام میں پتہ نہیں میرے پاس تو نہیں لکھا ہوا اچھا festula کا مطلب ہے abnormal connection اور اگر آپ ki wit لائن ڈاکٹ ہے اگر وہ close نہ ہو تو اس کو کہیں گے wit line festula یا پھر ہم اس کو کیا سیمپل سی بات ہے اگر میں چلتے ہیں اور آگے اس نے لکھا ہوا ہے اس کے بعد آتا ہے wit line duct cyst cyst کا بھی same concept ہے پارشل failure of wit line duct to obliterate فرض کرو کیا ہوا یہ جو wit line duct تھی شروع تو close ہو گئی جو proximal part وہ تو close ہو لیکن جو اس کے آگے حصہ ہے وہ open رہ تو اس کو ہم کہیں گے wit line duct cyst تو یہ آپ کی book پر ڈیاغرام نہیں بنی ہوئی لیکن لکھا ہوا ہے پارشل failure of wit line duct to obliterate risk of volvulus volvulus ہم کس کو کہتے twisting of intestine اگر جو intestine وہ twisting ہو جائے اس کو کہتے ہیں volvulus تو partial failure of bit line duct to obliterate اس میں آگے چلتے ہیں آگے ہے جی آپ میکل diverticulum آگے آپ کا میکل diverticulum اور یہ gIT میں بھی لکھا ہے اور یہ بہت important باقی میں پتہ نہیں مجھے آئے گا لیکن اس میں سے m scuse آنے کا chance ہوتا اس کو دھیان سے سمجھنا لیکن جو proximal open رہتی ہے تو اس سے ایک diverticulum بنے گا ایک آؤٹ پوچنگ بنے گی کس آؤٹ پوچنگ بنے گی میٹ گٹ اس کو ہم کہتے ہیں میکل diverticulum اس کو کیا کہتے ہیں میکل diverticulum تو اس نے تھیوری یہ لکھ ہے تھیوری کم read کر لیتے ختم ہو جائے گا slight failure of wit line duct to obliterate slight failure of wit line duct to obliterate out poaching of ileum جو ileum ہوگی اس کو کہتے ہیں true diverticulum کسی کو پتے ہیں true diverticulum اور false diverticulum میں کیا فرق ہوتا ہے کسی کو پتے true diverticulum اور false diverticulum میں کیا فرق ہوتا یہ کیا بنے گا ایک true diverticulum بنے گا اس کی ہمیں کوئی خاص symptom نہیں ملتی and may have heterotropic gastric and pancreatic tissue اس میں کیا ہوں گے gastric اور pancreas کے tissues ہوں گے اور اس میں جو مریض ہوگا ملینہ بنے گا اس کے جو stool ہوں گے وہ black stool black stools black stool اس کی جو stool وہ کیا ہوں گے black back ہوں گے اور اس میں کیا ہوگا hemato schizia stool کے ساتھ اس کو blood آ رہا ہوگا blood hema کا مطلب کیا آتا blood اور اس کا schizia کا مطلب کیا آتا ہے schizia کا مطلب ہوتا ہے stool تو اس میں کیا آ رہا ہوگا blood آ رہا ہوگا اور abdominal pain ہوگی abdominal pain ہوگی hemato schizia ہوگا اور کیا فالس میں جسٹ میکوزا ہوتا شاید دیکھو اگر تو کیا ہو سمپل آسان لفظوں میں یاد رکھو فرض کرو آپ کو پتہ ہے کہ چار لیئرز ہوتی ہیں جی ایٹی کیا کون چی لیئرز ہوتی چار لیئرز ہوتی میکوزا سب میکوزا مسکولیرس اور سیروسا اگر تو یہ چارو کی چارو لیئرز کیا ہو گئی ہیں آؤٹ پوچ ہو گئی ہیں مطلب چارو کی چارو کی لیئرز کی آؤٹ پوچ اگر آؤٹ پوچ ہوئی ہے اور اس آؤٹ پوچ میں چارو کی چارو لیئرز ہیں اس کو ہم کہیں گے true ڈیوارٹ اگر چارو نہیں فرض کرو تین ہو ہیں دو ہو گئی ہیں ایک ہو گئی ہے تو اس کم کہیں گے فاس دیوارٹ اگر کیا ہوتی اگر ایک ہو دو ہو تین لیئرز ان وال ہو تو اس کم کہتے ہیں فاس دیوارٹ اگر اگر ایک اگر 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 میرے اگر 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 اگر